ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی درانی صاحب و سید عمران شفکت صاحب درانی صاحب آپ نے اتنی میند کی اتنی بڑی بیٹھک کرائی سب کو بٹھایا یہ تو سب نراز ہوتے چلے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں سیاست جو ہوتی ہے اس میں اور خبر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو اب یہ جتنی بھی باتیں انہوں نے کہیں ہیں یہ خبر تو ٹھیک ہے لیکن اس کا اس چیز سے تو کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ یہ کبھی بھی دیکھیں ایک ہوتا ہے اتحاد ہوتا ہے ایک الیکشن الائنس ہوتا ہے ایک قومی اتحاد ہوتا ہے ایک ایشو اتحاد ہوتا ہے تو یہ جو اتحاد کی اس وقت جو عوام کی ڈیمانڈ ہے وہ ابھی کسی الیکٹرل الائنس کی طرف نہ کوئی موو ہوئی ہے اور نہ ابھی کوئی اس کا ڈیزائن ہے اس وقت تو جس چیز کی عوام کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے جس کو تمام قائدین نے بھی اگری کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام اپوزیشن باہمی طور پر اکٹھی ہو اور اکٹھی ہو کے ایشوز کے اوپر غور بھی کرے اور ایشوز پر بات کرے چونکہ اس وقت پاکستان جو ہے یہ آپ ٹھیک کہہیں درائی صاحب لیکن مران نے برملا کہہ دیا کہ ہم ماضی میں الائنسز سے بہت مایوس ہوئے اب ہم ایسا نہیں کریں گے الگ اکیلے اپنی سٹرگل کریں گے آج محمود اچھک زہی صاحب نے نرازگی کا اظہار کیا یہی سٹرگل ہوتی ہے نا آپ جلسے کرتے ہیں کھٹے بیٹھتے ہیں کھٹے بات کرتے ہیں آپ اکیلے فیصلے کر لیا پی ٹی آئی نے کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسا الائنس ہے دیکھیں بات تو اس میں اتنی سی ہے نا کہ یہ جو الائنسز ہوتے ہیں جو جیسے اب مولانا کو پی ڈی ایم کا اتفاق ہوا اور جو اب وہ حکومت میں بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہا ہے تو کتنا شدید ان کا ایک نیگٹیو ایکسپیرینس ہوا ہے اور پھر انہوں نے ساتھ چلے اور الیکشن کے وقت اپنے ہی ساتھیوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا حکومت نے جو اس وقت حکومت ہے تو اس کے بیٹھ وہ تو موجود ہیں ٹریسز موجود ہیں باقی جلسے کا جہاں تک آج فیصلہ ہے جو انہوں نے کینسل کیا ہے سیاستدان ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں کسی ڈیکٹیشن پہ نہیں چل رہے کسی ریموٹ کنٹرول سے نہیں چل رہے اپنی سوچ سے چل رہے ہیں اختلافات تو ہوں گے اور آپ نے کبھی ہسٹری میں جائیں جا کے پڑھیں انڈیا سے لے کے اب تک کی جتنی بھی تحریکیں چلیں ہیں اس کے اندر لیڈروں میں بڑے بڑے اختلافات بھی ہوتے تھے لیکن جب عوام اس وقت جو ایشو ہے اتحاد کا جو چیز تمام سیاسی قیادت کو متحد کر رہی ہے وہ عوام کا پیغام ہے اور عوام کا یہ پیغام ہے کہ تمام لوگ اس حکومت کے خلاف جو ناجائز ہے غیر منتخب ہے اور دوسری غیر آئینی ہے اس کے خلاف تمام سیاستدان جو ہے اکٹھے ہو کے ایک پوائنٹ ایجنڈے کی اوپر آگے بڑے اور قیدیوں کی رہائی اور آئین کا تحفظ وہ تو سب چیزیں اس میں شاملی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت کوئی اب یہ جلسے کا فیصلہ ہے اگر میرے سے آپ اس جلسے کا فیصلہ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا حکمت بھرا فیصلہ ہے پچھل تین دن سے جو ہے حکومت ایک لا یعنی قسم کی بحث کو چلا رہی تھی کہ جی فلاں کیس بن گیا فلاں بندہ گرفتار ہو گیا اب جو ہے ادھر گرفتاری ہوگی اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا اور ایک میڈیا ہائپ بنائی گئی بھی تھی ایک معزز ادارے کے نام کو اور آج وہ اس کی ہوا نکل گئی صبح کہ حکومت خود جا کے پہنچ گئی اور جلسے کے لیے انہوں نے نیگوشیئیٹ کیا اور میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ رابطے تو ہمیشہ رہتے ہیں ڈیل نہیں ہوگی ڈیل نہیں ہوگی بات تو بھی بات ہونے کے بعد ایک راستہ بن گیا اب اس میں تو جہاں تک سوال اگر میرے سے پوچھیں سوچو صبح سات بجے آدم سواتی صاحب گئی وہ بات میسیجی لے کر گئے تھے پھر میسیج کون لے کر گیا ان کو وہاں تک ٹھیک ہے نا جی تو بات اس سے یہ ہوئی کہ حکومت جو اپنے آپ کو ایک اس کے جو میڈیا مطلب سپن دینے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک آج کی دن ہے وہ سب لوگ جو کل تک جو ہے پتہ نہیں کون کون سی عدالت میں جو ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ چلوارے تھے اور کیا کیا کہانیاں جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے گھڑ کے وہ خود ہی اڑا دیتے ہیں مطلب کیمرہ مل جانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم جھوٹ کی فیکٹریاں کھول لو اور ہیر سے کے اوپر جو ہے پورے پورے اور اتنے ہمارے اپنے دوست ہیں ایسے دانشور آ کے ہیر سے کے اوپر پوری پوری جو ہے وہ علی فریلہ کی داستان اڑا دیتے ہیں نہ کارون کا پتہ ہے نہ ذابطے کا پتہ ہے نہ طریقہ کار کا پتہ ہے عمران شفقت صاحب جلسہ کیانسل خود ہی پی ٹی آئی نے کیا ہے یا کوئی مشاورت ہوئی ہے کیانسل کیا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ آزم سواتی صاحب گئے تھے یہ تو فیکچول بات ہو گئی اب وہ کس کا پیغام لے کے گئے تھے اور کیوں لے کے گئے تھے اب اگر یہاں پر سیاست جو ہے وہ اس نیج کے اوپر پہنچ چکی ہوئی وہ کسی کی کہ ہم نہیں یا پھر آپ نہیں اور لوگوں کا سینٹیمنٹ بھی جو ہے وہ بڑی اس کو ہائپ بتایا جا رہا ہو کہ وہ بڑی ہائپ ہے اس میں جس طرح درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ عوام نہیں ہے اور جن کے ساتھ عوام ہیں ان کے پاس حوصلہ نہیں ہے تو چیزیں جو ہیں وہ بہت سادہ سی نہیں ہیں میں جو درانی صاحب ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بات یہ ہے کہ سپیکولیشن کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے یا سپیکولیٹف گفتبو نہیں کرنی چاہیے فیکچل بات کرنی چاہیے فیکچل بات یہ ہے کہ جو جنرل فیض امید ہیں وہ گرفتار ہیں دوسری فیکچول بات یہ ہے کہ جنرل فیض امید کی گرفتاری کے بعد جو ایک عبال چڑھا ہوا تھا پاکستان میں انقلاب کا یا بہت بڑی تحریک چلنے کا وہ آج صبح ختم ہو گیا اب وہ کس طرح ہوا کس طرح نہیں چونکہ عمران خان صاحب تو بڑی اصولی بات کرتے ہیں وہ حکومت کو ناکوچنے چبوانے کی بات کرتے ہیں تو اگر انہوں نے حکومت کی کوئی بات آج مان کے جلسہ کینسل کر دیا ہے تو پھر یہ کونسی سیارست ہے یہ میرا خیال ہے میں اس کو ذرا انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا تو بات سادہ سی ہے کہ اگر مجھے اجازت عمران شفقت صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے فیصل وارڈا میرے پروگرام میں تھے انہوں نے کہا جنرل فیصل کی گرفتاری کے بعد اچھے بچے بننے کا وقت ہے پی ٹی آئی کا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اچھے بچے بننے کا وقت ہے دیکھیں میں تو فیکچول بات کی ہے آپ کے ساتھ جو وارڈا صاحب ہیں وہ چونکہ سسٹم کے اندر کے آدمی ہیں سینیٹر ہیں اور ان کے ویل لنکڈ ہیں میں تو فیکچول بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل تک ہمیں خبر یہ ملتی ہے کہ ہم ہنٹ سے ہنٹ بجا دی جائے گی یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا اور جنرل فیصل امید کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ یکسر معاملات اور ہو جاتے ہیں جس حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے دورانی صاحب کے بقول کہ ان کو کون لے کے گیا ان تک آزم سواتی صاحب کو ظاہر ہے کہ جو انتظامیہ ہے جو گورنمنٹ ہے اس کی اجازت کے بغیر تو یہ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے تو بات ہی نہیں ماننی تھی ان کی یہ تو اس حکومت کو بھی تصریب نہیں کرتے یہ میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہتے ڈٹے ہوئے ہیں سیاسی جو راستہ ہے جو سیاستدان بات چیت کرتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں راستہ نکالتے ہیں تو یہ تو اس طرف بھی نہیں آتے تو یعنی ایک طرف آپ کو ایٹیچیوٹ یہ ہے یا تھا اور پھر ادھر جو ہے وہ جنرل فیض امید پکڑے جاتے ہیں تو آپ جلسے بھی جو ہے وہ ملتوی کر دیتے ہیں اور اپنے تحادیوں کو نراز کر کے ملتوی کر دیتے ہیں جن کو آپ نے فوج کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے نمائندہ مقرر کیا ہوتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں یہ میرا یہ خیال ہے جنرل فیض امید صاحب کی گرفتاری نے یہ جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ شو آف نہیں ہیں یہ کوئی سیریس میٹر ہے یہ اور اس کا امپیکٹ برحال پاکستان کی سیاست کے اوپر ضرور پڑا ہے جو نظر بھی آ رہا ہے